مومن یہ ہونا چاہیے اور یہی مومن کی شان ہونی چاہیے کہ کوئی بات بھی رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی بات نہ سنے کسی کی کوئی بات نہ سنے جیسے حضرت حبیب بن زید حضرت حبیب بن زید مسیلمہ قذاب کے مقابلہ میں ہوئے اس نے آپ کو گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد مسیلمہ نے آپ کو ٹکٹی کی بربندہ اور مومن کی شان دیکھیں یہ ہے کہنے لگا بتاؤ اتشدونی رسول اللہ کیا میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا انا سمو لا اسمو اہراتا فرمایا میں گوں گا بہرہ ہوں مجھے تیری باک باک نہیں سنائی دیتی اس نے کہا اتشدونی رسول اللہ کیا تو گواہی دیتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں فرمایا ہاں اس نے پھر کہا اتشدونی رسول اللہ اس نے سوچا کہ شاید پہلی مرتبہ اس نے نا سنا ہو تو دوبارہ کہنے لگا تشہدو انی رسول اللہ تو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے بیان فرمایا میں نے پہلے ہی تجھے کہا مجھے تیری بک بک نہیں سنائی دیتی ہے کہنے لگا تشہدو انی محمد رسول اللہ تو گوائی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس نے تین مرتبہ پوچھا تین مرتبہ پوچھنے کے بعد سمہ قاتا ازون ازون آپ کے ہاتھ کارتا گیا تلوار کے ساتھ زندہ آپ کا گوشت کارتا گیا اللہ اکبر آپ کا گوشت کارتا گیا یہاں تک کہ اس نے ہاتھوں کو کندوں کے برابر تک کار دیا اور پاؤں کو سرینوں کے برابر تک کار دیا اس کے بعد کہنے لگا اتشہدو انی رسول اللہ تو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے بیان فرمایا بے شک میرا جسم کٹ چکا ہے لیکن سون میں اب بھی یہی کہوں گا تو کون ہے رسول تو رسول اللہ ہی ہے کائنات کے اندر جب آپ کا حضرت حبیب بن زید کا جسم کٹا جا رہا تھا تو مسلمہ کذاب کے سامنے آپ نے یہ شیر پڑے اور آپ نے پورا یہ ترانہ پڑا یہ قصیدہ پڑا جس کا ایک ایک شیر سننے والا ہے کیوں جی مولانا ایک ایک شیر جس کا سننے والا ہے آپ نے اس موقع پر ان کو دیکھتے ہوئے کہا تم میرا جسم کٹ رہے ہو تو کیا میں ختم نبوت کے معاملے سے پیچھے آٹ جاؤں گا رسول اللہ کی ختم نبوت کا اعلان کرنے سے پیچھے آٹ جاؤں گا اور یہی مومن کو زیب دیتا ہے کہ کائنات کے اندر مومن ہے ہی وہی جو ہر لمحے چودہ سو سال بعد ہم نے رسول اللہ کو ظاہرا نہیں دیکھا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم اتنا ہی کہیں گے مومن چودہ سو سال کے بعد بھی وہی ہے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے ہر لمحے ایک ہی بات کرے میرا سب کچھ کٹ سکتا ہے میری زبان تو کٹ سکتی ہے میرا جسم تو جا سکتا ہے میں رسول اللہ کی ختم نبوت سے ہراف نہیں کر سکتا ہوں آپ نے بیان فرمایا مومن کی شان یہی ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں موقع جب بھی بنا رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے وہ جنگ ایمامہ والی یاد تازہ کرتے اپنا سب کچھ لٹا دیں گے کیونکہ کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اور سرکار کے اصاف کا اظہار کریں گے ہم پہ بھی کرم سیدے ابرار کریں گے اور لبائک کا نعرہ تو وظیفہ ہے زبان کا لبائک کا نعرہ تو وظیفہ ہے زبان کا یہ جرم اگر جرم ہے ہر بار کریں گے یہ جرم اگر جمعہ ہے اور لبائک کا نعرہ تو وظیفہ ہے زبان کا یہ جرم اگر جرم ہے انشاءاللہ وقت آنے پر سرے دار بھی کریں گے حضرت حبیب بن توجہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مومن کی شان ہوتی ہے حضرت حبیب بن زید نے مسالمہ قذاب کے سامنے آپ نے اپنا جسم کٹواتے ہوئے اس کو مخاطب کرتے ہوئے یہ طرح نہ پڑا اور سارے اس کے حمایتی سننے والے تھے آپ نے بیان فرمایا لَقَدْ جَمَالَ حَزَابُ حَوْلِ وَعَلَبُّ قَبَائِلَهُمَسْتَجْمَعُ وَقُلَّهُمْ مُبْدِلَ دَعْوَةِ جَاهِدٌ عَلَيَّا لِأَمْنِ فِي وِسَاكِمْ بِمُدَيَّئِ وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاهُمْ وَقُرِّبْتُمْ مِنْ جِزِنْ طَوِيلٍ مُمَنَّائِ إِلَى اللَّهِ أَشْقُ غُرْبَتِ سُمْنَ قُرْبَتِ وَمَا أَرْصَدَ الْآَدَاءُ لِي اِمْدَ مَسْرَئِ فَذُ الْأَرْشِ صَبَّرَنِي أَلَى مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ بَدَّعُ لَهُمِي وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَاهِ وَإِنِّ شَا يُبَارِكَ لَا أُصَالِ شِلْوٍ مُمَنَّائِ وَقَدْ خَيَّرُونِي الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَایَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَئِ وَمَا بِي هِزَارُ الْمَوْتِ اِنِّي لَمَجْجِتٌ وَلَاكِنْ هِزَارِ جَا مُنَارِ مُلَقْقَئِ فَوَاللَّهِ مَا أَرْجُو اِذَا مِتُّ مُسْلِمًا عَلَا اَيِّ جَمْبٍ قَانَ فِي اللَّهِ مَدْ جَائِي فَلَسْتُ بِي مُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّوَن وَلَا جَزَنْ اِنِّي اِلَى اللَّهِ مَرْجَئِ آپ نے بیان فرمایا کہ سن تُو میرا جسم کارتے ہوئے مجھے ڈرارہا ہے کہ میں رسول اللہ کی ختم نبوت سے انحراف کر لوں گا آپ کی ختم نبوت کا ماننے سے انکار کر دوں گا تو سن قیامت تک ترے حمایتی بھی سنیں قیامت تک رسول اللہ کے منکر بھی سنیں میں رسول اللہ کے غلاموں کو ایک بات بتا کے جا رہا ہوں میرا جسم کٹ رہا ہے یہ میرا جسم کٹ رہا ہے لیکن کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی اس لیے کہ ہم اس محبوب کے نام پر جام دینے والے ہیں فَذُلْ عَرْجِ سَبَّرَنِي عَلَا مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ بَدَّعُ لَحْمِي فرمایا کہ ہم اس محبوبِ کائنات کے ماننے والے ہیں رب وہ ہے عرشِ عظیم کا مالک ہے جو مجھے اس عمل پر جو میرا جسم کٹا جا رہا ہے مجھے سبر بھی عطا فرمائے گا اور میرا رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ میرے وہ کٹے ہوئے جسم کو دوبارہ جھوڑ دے گا میرا وہ جسم جو کٹا ہوئے وہ دوبارہ مجھے جسم عطا فرما دے گا لیکن میں نے اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرنی ہے میں نے سب کچھ رسول اللہ کے نام پر قربان کرتے ہوئے دنیا کو ایک ہی پیغام دینا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں مجھے موت سا کوئی خوف نہیں ہے مجھے موت کا خوف نہیں ہے موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے فرمایا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی موت کا خوف نہیں ہے بلکہ مجھے کس بات کا خوف ہے ولیکن ہزاری جہما نار ملفائی میں تو اس آگ سے ڈرنے والا ہوں جو جہنم کی آگ انسان کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے اللہ اکبر اور آپ نے بیان فرمایا فرمایا سنو میرے لئے انہوں نے کیا کیا وَقَدْ جَمَّعُوا عَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزِنْ طَوِيلِ مُمَنَّائِ ایک محمد عربی کا غلام ان کے ہاتھ آیا ایک محمد عربی کا غلام ان کے ہاتھ آیا انہوں نے اس کو شہید کرنے کے لیے اپنے بچے بھی بولا لیے اپنی عورتیں بھی بولا لیں اپنا کمبہ و قبیلہ سارا بولا لیا لیکن یاد رکھو میرے لئے جو مرضی کرو میں ایک ہی بات ہے میرے لئے دنیا کے اندر عزت کی بات یہی ہے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کر جا رہا ہوں میں رسول اللہ کا وفادار بن کر جا رہا ہوں موسیقی